اسلام علیکم دوستو کولش اسمان سیریز کے فینس کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اسمان بینے گہاتو جیسے بدترین دشمن کا جس دلیری سے مقابلہ کیا وہ قابل رشک تھا اسمان بینے گہاتو سے کہا کہ وہ اپنے خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا حرام سمجھتے ہیں اسمان بینے گہاتو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسا للکارہ کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اسمان بینے جب بھی کسی بڑے دشمن کو شکست دیتے ہیں تو وہ ایک قدم سلطنت کی بنیاد کی طرف بڑھا دیتے ہیں کولش اسمان سیریز کی پچھلی قسط نے سکرین پر ایسے رنگ بکھیرے کہ فینس تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کولش اسمان سیریز کی پچھلی قسط کو اگر سیریز کی ابھی تک کی بہترین قسط کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کیونکہ کولش اسمان سیریز کی پچھلی قسط ایکشن ایموشن اور سنسنی سے بھرپور تھی کو نور آلپ نے اسمان بے کی صف میں شامل ہو کر گپتگ آلپ کی کمی کو پورا کر دیا کو نور آلپ آنے والے وقت میں اسمان بے کا بہت ہی وفادار سپائی ثابت ہوگا وزیر آلم شاہ جو اس بار تو اسمان بے کی تلوار سے بچ نکلا ہے لیکن اگلی بار جب بھی آلم شاہ اور اسمان بے کا آمنہ سامنا ہوگا تو اسمان بے آلم شاہ کی گردن اتارنے میں دیر نہیں کریں گے وزیر آلم شاہ کے برے دن شروع ہو چکے ہیں وزیر آلم شاہ جو خود بری طرح زخمی ہوا وزیر کا کمانڈر فرمان مارا گیا اور کوہ نور آلپ اسمان بے کا ساتھی بن گیا ہے کونورالپ عثمان بے کے ساتھ وزیر عالم شاہ کے خطرناک منصوبے بھی شیئر کرے گا کونورالپ کی مدد سے عثمان بے کے لیے وزیر عالم شاہ کو شکست دینا بہت ہی آسان ہوگا نکولا کو بھی وزیر عالم شاہ پر بہت غصہ ہے اور اب عثمان بے اور نکولا کا بھی اتحاد ہو چکا ہے اس لیے نکولا بھی وزیر عالم شاہ کی سازشوں کو بے نکاب کرے گا اس لیے ہم جلد وزیر عالم شاہ کا خاتمہ بھی دیکھ سکیں گے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نکولا اور عثمان بے کا اتحاد کب تک چلے گا تو دوستو یہ اتحاد بہت ہی کم عرصے کے لیے دیکھنے کو ملے گا جیسے گہاتو واپس تبریز چلا جائے گا تو نکولا اور عثمان بے کا اتحاد بھی ختم ہو جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلش عثمان سریز کی نئی آنے والی قسم تلق مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھی ساتھ سریز کی کہانی میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے بات کریں گے نکولا کے ساتھ عثمان بے کے اتحاد کے بعد سفید داڑی والے کس طرح عثمان بے کی مدد کریں گے کیا کو نورالپ عالم شاہ کو کابو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کیا گندوزبے کا انجام بھی دندار کی طرح ہوگا کیا عثمان بے گندوزبے کی گردن اڑا دیں گے کو نورالپ عثمان بے کے کس بڑے منصوبے کا حصہ بنے گا نکولا عثمان بے کے ساتھ غداری کب اور کیوں کرے گا کیا آنے والی قسط میں ہم بالا خاتون کے بیٹے کی پیدائش دیکھ سکیں گے کیا گہاتو آرگن خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم باتیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کورلش عثمان سیریز سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے کورلش عثمان سیریز کی شاندار اور دماکے دار ایک ساتھ کا سلسلہ جاری ہے کورلش عثمان سیریز کی پچھلی قسط اس قدر سنسنی سے بھرپور تھی کہ فینز ہر لمحہ یہ سوچتے دکھائی دیئے کہ آخر اگلے سین میں کیا ہوگا آنے والی ایک دو قسطوں میں ہم سیریز میں ایک بہت بڑا سرپرائز دیکھ سکیں گے پچھلی کچھ قسطوں سے ہم نے سیریز میں ایکشن بہت زیادہ دیکھا ہے اب آنے والی ایک دو قسطوں میں بالا ہاتون کے بیٹے علاؤدین پاشا کی پدائش دیکھ سکیں گے علاؤدین پاشا کی پدائش کے بعد ہم سیریز میں کچھ ایموشنل سینز بھی دیکھ سکیں گے اپنے فائدے کے لیے دشمن سے بھی اتحاد کرنا پڑتا ہے سب سمجھ رہے تھے کہ نکولا کا کردار سیریز چھوڑ جائے گا اور وزیر بھی مر جائے گا لیکن جب کس دیکھی تو سب اس کے برقس ہوا نہ تو نکولا مرا اور نہ ہی عثمان بے وزیر عالم شاہ کو جہنم واصل کر سکے بلکہ نکولا کو عثمان بے نے منگولوں سے بچایا اور اب نکولا عثمان بے کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے دکھائی دے گا اگر نکولا عثمان بے کا ساتھ نہ دیتا تو گہاتو نکولا کو زندہ نہ چھوڑتا عثمان بے نے نکولا سے کہا کہ ہم جلیں گے تو ایک ساتھ اور کامیاب بھی ایک ساتھ ہوں گے آرگن خان نے گہاتو کے لیے بیس ہزار نوکروں کی مدد بھیجی ہے اس لیے نکولا نے بھی عثمان بے کے ساتھ اتحاد کرنے میں اپنی بھلائی سمجھی گہاتو کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف عثمان بے کوسس روگتوس اور نکولا ہیں جبکہ دوسری طرف صرف گہاتو اور اس کی بڑی فوج ہے اب گندوزبے نے بھی گہاتو کو گھوڑے اور سپائی دینے کا اعلان کر دیا ہے گہاتو اپنی طاقت میں اضافہ کر کے آرگن خان کو شکیص دینا چاہتا ہے وزیر عالم شاہ کے بعد اب گہاتو نے بھی گندوزبے کو یہ لالچ دیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں صرف گندوزبے کی سرداری ہوگی اور اب وزیر عالم شاہ بھی صحت یاب ہو چکا ہے وزیر عالم شاہ اسمان بے سے بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کرے گا کیونکہ عالم شاہ جانتا ہے کہ اسمان بے کو ختم کیے بغیر وہ اپنی ریاست قائم نہیں کر سکتا اسمان بے جنہوں نے سلطنت کے قیام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور اب ہر وقت تو اسمان بے سلطنت کے قیام کے لیے کوششیں کرتے دکھائی دیتے ہیں اسمان بے اور گندوزبے کے درمیان خراب تلقات کی وجہ وزیر عالم شاہ ہے اب اسمان بے کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کیونکہ گندوزبے مسلسل اسمان بے کی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسمان بے نے شیخ عدوالی سے یہ بھی پوچھا کہ کیا مجھ پر میرے بھائی کا خون حلال ہے حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اسمان بے تو گندوزبے کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں کیا شیخ عدوالی اسمان بے کو گندوزبے کو مارنے کی اجازت دے دیں گے تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ گندوزبے کا کردار ایک تاریخی کردار ہے اور گندوزبے کی وفات اینی گول کلہ کی فتح کے موقع پر ہوگی اینی گول کلہ کی فتح کے موقع پر گندوزبے اسمان بے کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے اس لیے ایک غدار کی طرح گندوزبے کی موت دکھانا بلکل بھی مناسب نہیں بلکہ آنے والی کچھ ایک ساتھ میں گندوزبے کا کردار تبدیل کر دیا جائے گا اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گندوزبے نے بالا خاتون اور مالنہ خاتون سمیت تمام کائی خواتین کو قبیلے واپس بلا لیا ہے گندوزبے بہت جلد اسمان بے کا بھرپور ساتھ دیتے دکھائی دیں گے اگر ہم نکولا اور اسمان بے کے اتحاد پر نظر ڈالیں تو دوستو اسمان بے اور نکولا کا اتحاد زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نکولا اور اسمان بے ایک دوسرے سے کس قدر نفرت کرتے ہیں اور ویسے بھی اسمان بے ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کافر چاہے وہ منگول ہو یا بازنتینی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اور ارترل غازی نے اسمان بے کو نصیت کی تھی کہ ایک وقت میں کبھی بھی دو دشمنوں سے نہ لڑنا اس لئے اسمان بے نے گہاتو کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بدترین دشمن نکولا سے اتحاد کر لیا ہے یہ اتحاد میز اپنے دشمن سے بچنے کے لیے دونوں فریقوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا جیسا کہ میں نے کورلش عثمان سیزن ٹو میں دیکھا کہ اسمان بے نے اپنے مفاد کے لیے منگولوں سے بھی اتحاد کر لیا کون دشمن ہے اور کون دوست اس بات کا اندازہ لگانا کورلش عثمان سیریز میں ناممکن ہے کیونکہ کب آپ کا دوست دشمن بن جائے اس بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے سیریز کی دلچسپی میں اضافے کے لیے ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے سے جرکوتائی اور آئیگل کی شادی تاخیر کا شکار ہے جبکہ ترگتبی اور ماری کی شادی کے بعد ان کے درمیان بھی کوئی سینز دیکھنے کو نہیں ملے پچھلی کچھ قسطوں سے سیریز کے ایکشن میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ منگولوں کی اینٹری کے بعد سیریز کے ایکشن میں ہمیشہ اضافہ ہوتے دکھائی دیا ہے وزیر عالم شاہ گہاتو کا برپور ساتھ دیتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ گندوز بے کچھ عرصے بعد عثمان بے کی صف میں شامل ہو جائیں گے گندوز بے اور عثمان بے کے اچھے تعلقات کے بعد وزیر کے برے دن شروع ہو جائیں گے تب عثمان بے سوگت کے چوب میں وزیر عالم شاہ کی گردن اتار دیں گے اس طرح عثمان بے کی اہم فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا اور عثمان بے سلطنت کے قیام کی طرف اپنا اگلا قدم بڑھائیں گے دوستو کولوش عثمان سری سے مطلق کوئی بھی سوال آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں